میری روح قبض ہو جائے تو میں بغیر پر دے کہ میرے رب کے پاس جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی اب میرا ایک قدم بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے جب تک کہ میرے پاس جادر نہ جاوے یہ معحول بنایا تھا یہ معحول بنایا قرآن کی آیت اترتی تھی اور ادھر فوراً عمل شروع ہو جائے کرتا تھا خیر میں یہ کہہ رہا تھا دوستو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متسع قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی اس کے سوال پر تعجب کرنے لگے بھئی سوال قیامت کے متعلق اقل احوشہ ما اعدد تلہا بتاؤ تو صحیح قیامت کے متعلق پوچھ رہا اور تیاری کیا کر رکھی ہے کوڑی نار والے ہوتے تو کہہ دیتے اللہ کے نبی بہت نمازیں بھی پڑی ہے کتنے تو روزے رکھے ہیں بالک ہوا تب سے ایک روزہ چھوٹانی رمضان کا کتنے تو چلے لگا دیئے اللہ کے راستے میں نکل کر آیا ہوں کتنے لمبے پیرست بیان کر دیتے لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں گنوایا کوئی عمل نہیں گنوایا اللہ کے نبی پوچھنے لگے ما اعدد تلہا کیا تیاری کر رکھی ہے تو وہ کہنے خاموش ہو گئے اللہ کے نبی تیاری تو کچھ نہیں لیکن ایک بات ہے انہیں احب میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ بہت پر میں آپ سے محبت کرتا ہوں اتنا جملہ جب اس صحابی نے کہا آقا نے جواب دیا اچھا مجھ سے محبت کرتے تو سنو المرعو معمن احب قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہوا کرتی ہے جس سے محبت ہوا کرتی ہے اگر نبی سے محبت تو نبی جنت میں تو محبت کرنے والے بھی جنت میں لیکن دوستو محبت کسے کہا جائیں وہ بھی تو سمجھنا پڑھے گا ہم اور آپ سے زبان سے کہنے لگے میں تو نبی سے محبت کرتا ہوں اور ساری طریقے غیروں کے ہو رہے ہیں لباس دیکھو تو غیروں کا اس کا رہن سہن دیکھو تو غیروں کا چہرہ بنائے ہوئے غیروں کا اور کہے کہ مجھے محبت ہے یہ محبت تو زبانی ہے محبت تو اسے کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہو حضرت زاہی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور ہفتے میں ایک مرتبہ آتے تھے جماع کے دن دیہات کے رہنے والے تھے جب بھی وہ آتے تھے دیہات کی کوئی نہ کوئی چیز آقا کے لئے حدیعے کے طور پر لاتے گفت کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا تحادہو آپس میں حدیعہ لیتے اور دیتے رہو کیوں؟ تحابو محبتیں بڑھے گی آج تو ہم حدیعہ لیتے اور دیتے نہیں ہم نے تو اپنا مزاد یہ بنا لیا کہ ہمیشہ لام ذل لے دال ذل دے سکھائی نہیں ہم نے تو کبھی لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے آقا کے بعد جب بھی کوئی حدیعہ لے کر آتا تھا آقا اس کا بدلہ اس کو دے دیا کرتے تھے تحادو ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو حدیعہ دے دی رہے اچھا سالن پڑا چلو دے دو اس کو اس کے اگر اچھا پڑا یہاں محبتیں بڑھے گی لیکن آج تو ہمیں بخیل بنا دیا یہ تو سلح جا آ گیا ہے فریز اس نے تو سب کا ستیہ ناز کر دیا پہلے ہماری عورتیں بھی بڑی دل رکھنے والی تھی شام کو اگر کھانا بچ گیا فقیر کو کھلا دیا کر دی تھی یا کسی اور مخلوق کتے وغیرہ کو کھلا دیتی تھی اب تو اتنا بھی سالن بچتا ہے وہ کہاں فریز میں رکھتے صبح ناشتے میں کھلا دو گئے بخیل ہو گئی برکتیں ختم ہو گئی برکتیں ختم ہو گئی ارے مزاج بناؤ خیرات کرنے کا میرے نبی کی سب سے پہلی تقریر مدینہ ملوانہ پہنچ کر یہ تھی اطعم الطعام ارے خوب کھلاو لوگوں کو کھلاو لوگوں کو ہم کھلاتے نہیں آش صحابہ کا میزان اللہ کے نبی نے کون بنایا تھا خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے ایک رات آپ نے اعلان کیا بھئی میرے مہمانے کون لے جائے گا میرے مہمانے کون لے جائے گا لہذا ایک صحابی نے انگلی اوچھی کیا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں آپ نے کہا ٹھیک لے جائے اب گھر گئے اور گھر جا کر اپنے بیوی سے کہا اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں آج اگر ہمارے گھر پر جا کر یوں کہیں کھانا پک گیا ہو اور جا کر یوں کہیں جماعت آئیے کھانا جائے ہو جنگِ بدر شروع ہو جائے گی کہ اچھا ابھی آ کر کہہ رہے ہیں میں تو پکا کر پانی ہو گئے اور آپ ابھی کہیں یہاں پر جنگِ بدر شروع ہو جائے گی کیونکہ مزاج نہیں بنایا ہم نے اسی لئے بھائی اپنے گھروں میں تعلیم لاؤ روزانہ کتاب پڑھ ہی جائے فضائلِ عمال پڑھ ہی جائے خدا کی تصم عورتوں میں جب دین ہوگا مردوں کے لئے چلنا آسان ہو جائے گا سارے فتنے وہیں سے اٹھتے ہیں آدمی مشبور ہو جاتا ہے شادی کا موقع آیا مشارہ جوان سے اٹھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی سادھی سادگی کے ساتھ کروں گا کوئی ایک جملے نہیں اور گھر پہ جا کر بیوی سے کہتا ہے اپنے ساتھ کہا اچھا اب تک لوگوں کا کھایا اور اپنی باگی آئے تو کہہ رہے میں سادگی سے کرنا ہوں بیچارے کہ سارے جذبہ تھنڈے ہو جاتے ہیں سارے جذبہ تھنڈے سارے فتنے وہیں سے اٹھتے ہیں گھروں میں دین لاؤ ہم نے تو اپنا دین صرف مسجد تک رکھا گھر میں لے جائے تھے ہی ارے گھروں میں جاؤ ہم کو دین کی باتیں سناؤ فضائلِ عمال پڑھو تب شاہ کر ان گھروں میں جب دین آئے گا خدا کی قسم عورتوں میں دین آئے گا تو بچوں میں دین آئے گا آج بچوں میں دین نہیں ہے کیونکہ عورتوں میں دین نہیں ہے ایک دور وہ تھا ماں نیک تھی تو بچے بھی دین دار تھے ماں نیک تھی تو بچے بھی دین دار تھے وہ ایک بزرگ کے متحان لکھاتا ہے کہ چالیس دن تک مسلسل خواب میں اللہ کے نبی کی زیادت کرتے رہے ہیں چالیس دن تک بڑے خوش اور میرے نبی نے ایک شاد فرمایا ہے جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی کو دیکھا ہے شیطان نبی کا پہ کر اختیار نہیں کر سکتا ہے چالیس دن تک مسلسل امی سے جا کر کہا کہ امی چالیس دن سے مسلسل اللہ کے نبی کی زیارت کر رہا ہوں تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے اس میں میرا بھی کمال ہے پوچھنے لگے حضرت ماں تیرا کمال کیسے ہیں تو حضرت نے جواب دیا ماں نے جواب دیا کہ جب تو چھوٹا تھا دودھ پینے کے لیے رویا کرتا تھا میں تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی وضو کرتی تھی اور ایک سو مرتبہ دروش شریف پڑتی تھی اور جب اس کا عدد پورا ہوتا تھا میں بسم اللہ پڑھ کے گودھ میں لے کر تجھے دودھ پلاتی تھی اس دودھ کے اندر اس درودھ کے قطرات میں نے تیرے اندر ٹپکائے ہیں اس درودھ کا اثر ہے کہ تو چالیس دن سے نبی کی زیارت کر رہا ہے وہ ماں تھی دوستو عراش کی ماں کا حال دیکھیں آج ہماری عورتوں کا حال دیکھیں کہ بغیر بسم اللہ کے حضور تو بہت دور کی بات ہے بسم اللہ بھی نہیں پڑتی بغیر بسم اللہ کے نئی نئی دوستو بچوں کو دندار بنانا پڑے گا اور خصوصاً آج کی اس برفی تندور میں بہت بڑا مسئلہیں تربیت اولاد کا ماں باپ کو اس کے بارے میں بیدار ہونا پڑے گا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی جائے پرورش کی جائے یہ ہر ماں باپ کی ذمہ دالی ہے ماں جب نیک ہوتی ہے باپ جب نیک ہوتا ہے تو اس گود میں پلنے والے بچے بھی نیک ہوا کرتے ہیں دندار ہوا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا اطعب الطعام کھانا کھلا تو صحابہ کی یہ جذبات تھے تو وہ لے گئے مہمان کو اپنے گھر پر اور بیوی سے جا کر کہا اللہ کے نبی کے مہمان ہے اوہو وہ بیوی میں کیسی ہوگی اس نے اپنے شوہر کو ڈاٹر نہیں اور یہ تو بشارہ گھر جا کر بیوی نے دو لفظہ کہہ دیئے امیسا وصل میں یہ ہے اب امیسا وصل میں کو سمجھ جانا چاہے گی بچانے کی وہاں نہیں چلتی ہے وہاں اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے اور وہاں حال یہ تھا کہ فورا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں لیکن ایک مسئلہ ہے کھانا تو اتنا ہے جتنا اپنے بچے کو کھلا سکیں بچہ بھوکا ہے تو کیا جواب دیا اوہو کہا کوئی بات نہیں نوے میں سب ہی تو بچے کو سلا دے اوہو تو بچے کو سلا دے اس ماں نے اپنے بچے کو تھبکیاں دے دے کر بھوکا سلا دیا اور پھر یوں کہا میں بھی بھوکا رہوں گا تو بھی بھوکی رہے گی اللہ کے نبی کا مہمان بھوکا نہیں رہنا شاہی ہے لہذا بچے کو تو سلا دیا اب دستر خان پر کھانا رکھا اے کوئی پلاننگ تو دیکھو ان کا آج ہمارے پلاننگ کیا ہوتے ہیں اور وہاں پلاننگ آخرت کو بنانے کے ہو رہا ہے کہ میری آخرت کیسے بن جاوے ہیں صحابہ عمل کرتی تھی اس دنیا میں اور خلبلی مججاتی تھی آسمانی نظام میں لہذا یہاں پر بچے کو سلا دیا اور پھر دستر خان پر کھانا رکھا مہمان کو بٹھایا خامین کیا کہنے لگے کوئی بات نہیں کھانا مختصر ہے لیکن جب ہم دستر خان پر بیٹھ جائیں چراک کو بجھا دینا اور میں اس طرح اپنے مو کو چلا ہوں گا کہ مہمان یہ سمجھے کہ مذبان بھی کھا رہے ہیں اے اللہ کیا اخلاق تھے کیا اخلاق تھے آج ہم اور آپ اپنے بارے میں سوشے تلائی پہ بیٹھ کر